بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز اور اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دینِ الٰہی کی تکمیل کی جس کی شما حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روشن کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاروخ تھا بعض مورخین آذر بھی بیان کرتے ہیں ان کا خاندان بد پرست تھا اور لکڑی کے بد بنا کر فروخت کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ سورج چاند اور ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا اباجان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں اباجان میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا میری بات مانیں میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا اباجان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں وہ تو رحمان کا نافرمان ہے اباجان مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جواب دیا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روکردانی کر رہا ہے اگر باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا جاؤ میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے نرمی اور شفقت سے بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے کہا کہ تم ان بوتوں کی پجا کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور جو تمہیں نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کو پوجا کرتے ہی دیکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ نمدار ہو کر غروب ہو جاتے تھے اس طرح انہوں نے اکل سے کام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش حق میں سرگردان رہے اور رب تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور دین حنیف عطا کیا ہر زمانے میں اسلام کی نعمت اللہ کے کلام اور انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں کے ذریعے ہی پہنچی ہے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے دین کی تبلیغ اور انسانوں کی زندگیاں سوارنے کے لئے مبوس لیا تاکہ بگڑے ہوئے معاشرے کو اخلاقی بنیادوں پر صالح بنائیں اور عدل و انصاف قائم کریں قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل دے کر بھیجا ان پر کتابیں نازل کی اور ان کو ذابطہ حق کی میزان عطا کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور اس میں لوگوں کے لئے فوائد ہیں اس لئے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا وہ ہمارے فرمان کی طرف رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ خیر کے کام کریں نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے انبیاء علیہ السلام کا ظہور خیر اور بھلائی کے لئے ہوتا رہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے قرآن میں دین ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے ولانہ مودودی نے حنیف کا ترجمہ مسلم یکسو کیا ہے علامہ تبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دنیا کا پہلا جابر حکمران نمرود تھا جو خدا ہونے کا دعویدار تھا لوگ بھیگ کے لئے اس کے دربار میں حاضر ہوتے اور اس کی خدائی کا اقرار کرتے تھے ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لائے نمرود اور نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ تاریخی مقالمہ ہوا نمرود تمہارا رب کون ہے ابراہیم علیہ السلام میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود یہ میری صفت ہے جس کو چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام میرا رب سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے تلو کر کے دکھا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مطالبے سے ششتر رہ گیا اور اس نے انہیں خالی ہاتھ واپس کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اپنا موقف بلا خوف بیان کیا اور گھر واپس لوٹتے ہوئے اپنی چادر میں کچھ مٹی بان لی تاکہ گھر والے اسے گندم سمجھ کر مطمئن ہو جائیں گھر پہنچے اپنی گھٹری رکھی اور سو گئے صبح آپ کی اہلیہ نے اسے کھولا تو اس میں مٹی کے بجائے بہترین گندم تھی اہلیہ نے گندم پیس کر روٹی پکائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی قدرت اور انعائد کا شکر ادا کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ حق کی پروانہ کی نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے ایک انوکھی اور دلچسپ ترقیب اختیار کی بت پرستوں نے قومی تہوار کے موقع پر بت قدر سجا رکھا تھا تمام بتوں کے سامنے تازہ اور لذیذ مٹھائیوں کے تھال رکھے تھے جب لوگ عبادت کے بعد بت خانوں سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلھارہ لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور بڑے بت کے سوا تمام بتوں کے ناک ہاتھ اور ٹانگیں توڑا دی اپنا کلھارہ بڑے بت کے کندے پر رکھ دیا اور مٹھائی کے تھال اس کے سامنے ڈھیڑ کر دیے شام کو جب خدمتکار بت خانے میں داخل ہوئے تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر سکتے میں آگے یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی بت پرستوں کو علم تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں انہیں عوامی عدالت میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا یا ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے عقل کے اندھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو کیا تم دیکھتے نہیں کل ہارا بڑے بت کے کندے پر لٹکا ہے اور مٹھائی کے تھال بھی اسی کے سامنے پڑے ہیں اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا بت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر دم بخود رہ گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بول نہیں سکتے ان کی پرستش کیوں کرتے ہو اس حیرت انگیز واقعے کے بعد نمروت کا اقتدار ڈولنے لگا اس نے آتش قداب بھڑکانے کا حکم دیا نمروت کے کرندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشکیں کس کر منجنیک میں باندھ کر انہیں جلتی آگ میں پھینک دیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے بت پرست یہ مورزہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ تھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت رہے اس موقع پر انہوں نے اکل کے بجائے عشق کا مظاہرہ کیا قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈی اور آمن والی بنجا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اس خدائی موجزے کے بعد بھی نمرود راہ راست پر نہ آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم جاری رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی خاطر اپنے وطن سے حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اللہ تعالیٰ نے نمرود کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیئے کہ ان کی چھاؤں میں سورت چھپ گیا مچھروں نے نمرود کے لشکر کا گوشت اس طرح نوچا کہ ان کی صرف ہڑیاں باقی رہ گئیں ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اللہ نے اسے ایک مدت تک عذاب میں مبتلا رکھا سکون کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑے کی ضربیں لگائی جاتی تھی حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مصر پہنچے جہاں کا حکمران رکیون تھا رکیون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حسین و جمیل بیوی کو اپنے محل میں طلب کیا اور جب بری نیت کے ساتھ اپنا ہاتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے بڑھایا تو اس کا ہاتھ خوشک ہو گیا یہ موجزہ دیکھ کر رکیون کے ہوش اڑ گئے اور وہ جان گیا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں رکیون نے بڑی نیازمندی کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا ہاتھ درست کرانے کے لئے دعا کی درخواست کی اور یقین دلایا کہ آئندہ ایسی جسارت نہیں کرے گا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے خدا کے حکم سے رکیون کا ہاتھ ہرہ بھرہ ہو گیا اس واقعے سے متاثر ہو کر رکیون نے اپنی بیٹی ہاغارجن کا بعد میں نام حاجرہ خامند کے حجر میں مبتلا معروف ہوا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپور کر دی تاکہ اس کی تربیت نئے خاندان میں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے اور خوشخبری دی کہ دونوں بیٹے بڑے معزز اور بابرکت ہوں گے اور ان کی اولاد قصرت کی وجہ سے گنی نہ جائے گی بیٹوں کی پیدائش کے بعد بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپس میں اختلاف ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے عرب کے اس علاقے میں چھوڑ گئے جہاں آج مکہ مکرمہ عباد ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پاس تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئی کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اس وقت یہ سہرائی علاقہ غیر عباد تھا جب خجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئی ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش میں صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے مایوسی کے عالم میں انہوں نے اپنے بچے پر نگاڑ ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس جگہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں پانی کا چشمہ نکر آیا جو بعد میں زمزم کے نام سے معروف ہوا یہ موجزہ دیکھ کر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جو اللہ پر یقین کامل رکھتا ہو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا پانی کے اس چشمے کی وجہ سے یہاں ایک قبیلہ جرہم آباد ہو گیا اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی جگہ مستقل سکونت اختیار کر لی بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمے کو اپنی ملکیت قرار دیا اور قبیلہ کے تمام افراد کا اس چشمے پر حق تسلیم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ نے انہیں فرزند کو قربانی میں زبا کرنے کا اشارہ فرمایا ہے قرآن میں قربانی کا یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اباجان وہ کام فوراں کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر جب دونوں رضا الہی کے سامنے چھوک گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پشانی کے بال لٹا دیا اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم واقعی تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی سلہ دیا کرتے ہیں بے شک یہ بہت بڑی کھلی ازمائش تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ دیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل علیہ السلام کو عداب فرزن دی اقبال رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بے مثال سبر کا مظاہرہ کر کے اس ازمائش میں سرخرو ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے نبی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی تھے مگر اس استحقار کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے پر حکم صادر کرنے کے بجائے اس کی منشاہ اور رائے طلب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق مکہ میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان خدا کا گھر تعمیر کیا مکہ کی نشان دہی فرشتے نے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے گھر کے بارے میں فرمایا لوگوں کے لئے جو پہلا گھر مقرر کیا گیا بلا شبہ وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا برکت والا گھر اور سارے جہان والوں کے لئے مرکز حدایت اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں مکہ میں ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کے طور پر ان پتھروں کو چن چن کر دیواریں اٹھاتے جاتے خدا کے دونوں پر گزیدہ نبیوں نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے محنت اور مشکت کی عظمت کا اقرار کیا اور یہ سبق دیا کہ اعلیٰ منصف والوں کو مزدوری سے گریز نہیں کرنا چاہیے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے اپنے رب سے یہ دعا کی اے ہمارے رب ہماری اس کوشش کو قبول فرما تو دعاوں کو سنتا اور نیتوں کو جانتا ہے اے پربردگار تو ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری اطاعت گزار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر انعیت کی نظر رکھ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے پربردگار تو ان لوگوں میں انہی کی جماعت میں قوم سے ایک ایسا رسول بھیج دے جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوارے یقیناً تو بڑا قوت والا اور بڑا حکیم ہے اس دعا کا مرکزی خیال مخلوق کی زندگیاں سوارنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے فرمان کے مطابق حج کا اعلان کیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت حج کی رسم قائم تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا انہوں نے جزیرات العرب میں اسلام کی تبلیغ کا مشن پورا کیا مکہ دین ابراہیمی یا دین حنیف کا دوسرا مرکز بنا دین ابراہیمی کا مقدس مشن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی فلاح بھی تھا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین میں دینی مرکز قائم کیا وہ بھی نبوت سے سرفراز ہوئے کہتے ہیں کہ یہودہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا جس کی نسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی یہودی کہلائی اسی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جن پر مقدس کتاب تورات نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو پچھتر سال زندہ رہے فلسطین میں وفات پائی اور یوروشلم کے قریب شہر الخلیل حبرون میں دفن ہوئے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بوستان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک سبق اموز حقائط درج کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب تک کوئی مہمان دسترخان پر موجود نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے تھے ایک دن کوئی مہمان نہ آیا دوپہر کو آپ گھر سے باہر نکل کر مہمان کا انتظار کر رہے تھے سخت گرمی کا موسم تھا لو چل رہی تھی اور تپش کے مارے ہر زیڑوں کا برا حال تھا دیکھتے کیا ہیں کہ دور سے ایک بوڑا گرتا پڑتا چلا آ رہا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جسم گرد و خبار سے اٹا پڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے شوق سے مہمان کا استقبال کیا اور خوشی خوشی اسے مکان کے اندر لے گئے دسترخان چنا گیا اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر لکمہ توڑا مہمان نے اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاجب ہوا پوچھنے پر اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا سننا تھا کہ غصے سے بیتاب ہو گئے اور اسے اسی حال میں کھائے پیے وغیر گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے بعد فوراں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ میں نے اپنے بندے کو سو سال تک کھانا پانی دیا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا لیکن تم میں سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ میرے بندے کو ایک وقت کا کھانا ہی کھلا سکتے اس حکایت کا سبق یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک خدا پرست نہیں ہو سکتا جب تک اسے انسانوں سے محبت نہ ہو خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اقبال رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا بندہ حیران ہو کر کہے گا اے باری تعالیٰ تو تو بھوک سے بے نیاز ہے تجھے کھانے کی کیا حاجت پھر ارشاد ہوگا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا پھر کہے گا تو نے مجھے کپڑا نہ پہنایا ہر سوال کے جواب میں بندہ کہے گا اے میرے رب تجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت تو تو ان سب سے بے نیاز ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا وہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہ پلایا وہ ننگا تھا تو نے اسے لباس نہ پہنایا خانہ کعبہ کے اندر دیواروں پر رنگین تصویریں بنائی گئیں تھیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی تھی فتہ مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہ تصاویر مٹا دی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تحید کا درست دیا اور ہر قسم کے شرک سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا آج بھی مسلمان ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پر سلام اور درود بھیجتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تینوں مذاہب کے نزدیک انتہائی قابل احترام اور بزرگ ہستی ہیں